اسلام علیکم آج پچیس جون دو ہزار بیس ہے اور آج کا ہمارا لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امام غزالی کے تعلیمی نظریات سب سے پہلے ہم امام غزالی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے انتظار تارف کرواتے ہیں امام غزالی کا پورا نام امام محمد الغزالی تھا اور آپ ایک ہزار اٹھاون اسمی میں غزالی کے مقام پر پیدا ہوئے اور گیارہ سو گیارہ اسمی میں آپ نے وفات پائے آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین افتاد تھے فقر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی آپ کا لوہاں مانتے ہیں ان کی اکثر کتابوں کے طرح جمع کی زبان میں ہو چکے ہیں ان کے اہم تصانیف کے نام کیمیہ سعادت اور اہیاء علوم ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے تعلیمی تصورات کے امام غزالی کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں یعنی اگر انسان حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہی کے ذریعے جو علم انبیاء قرآن کو پہنچایا گیا تھا جو انبیاء قرآن تک وہی علم ہی سچا علم ہے حقیقی علم بھی وہی ہے اور اسی طرح عقل جو ہے یہ علم کا منبع ہے اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخفر کرنے کی اصلاحیت دی ہے انسان کے سب سے بڑی فضیلت کی علم ہی ہے علم میں بے پناہ قوت ہے یہ ساکر نہیں بلکہ روان دوان ہے جس میں ہر دوان اضافہ ہوتا رہتا ہے انسان اس سے کائنات کے نئے اثرار اور رموز کا رسائی حاصل کرتا رہے گا علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے اسی طرح علم اور ایمان دونوں آپس میں لازم و ملجوم ہیں علم کی اقسام بھی انہوں نے بیان کی ہیں انہوں نے علم کو دو اقسام بھی تقسیم کیا اولا علم محمودہ اور دوسرا علم مضموم علم محمود سے مراد وہ علوم علم ہے جو انسان کے یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید بھی ہے جیسے قرآن کا علم حدیث فقہ اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ اور اسی طرح امام جزالی نے ان کو نام بھی دیا ہے علم محمود کا اور وہ علوم جو انسانوں کے لئے نقصان دے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے انسان کے لئے نقصان کا سبب بنتا ہے باعث بنتا ہے اس علم کو انہوں نے علم مضموم کا نام دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں امام جزالی کے مقاصل تعلیم کی امام جزالی کے نزدیک تعلیم کا سب سے پہلا مقصد مارفتِ الہی مارفتِ الہی سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کی پہشان امام جزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذاتِ باری تعالی کی پہشان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے دینی تعلیم بلخصوص قرآنی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے دوسرا مقصد تعلیم تو انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہے رضا الہی کے آگے سر تصریم خم کرنا تو انسان جب اللہ تعالی کا فرما بردار بندہ بنتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے اس کی رضا کے سامنے اپنے سر کو کھم کر دیتا ہے اور جب انسان مارفتِ الہی کا یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے فرض ہو جاتا ہے تو اپنے تمام فائشات کو اللہ تعالی کی رضا اور اس کے احکام کے مطابق دھال دیں اس کے بعد ہے ان کا تعلیمی مقصد تعلیم میں تیسرے نمبر پہ افلاق اقدار کا فروح تو امام غزالی کے نظرین تعلیم کا تیسرا مقصد افلاق اقدار کا فروح ہے مولے میں کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے افلاقی تربیت اور افلاقی اقدار کے فروح پر بہت زیادہ زور دیا مثلا سچائی، دیانداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ یہ افلاقی اقدار کا فروح اس کا مقصد ہے تعلیم کا یہی مقصد ہے چوتھے نمبر پہ ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیر کے درجے پر فائز کرتی ہے اور نیکی اور بدری میں تمیز کرنے اسے قابل بناتی ہے نیکی اور بدری میں جب انسان تمیز کر لیتا ہے تو رازمی طور پر نیکی کو اپناتا ہے اور پرائے کی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح انسان اچھے کردار اور نیک عمال سے پہشانا جاتا ہے اور یہی اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں پانچوہ تعلیم کا مقصد دنیاوی ضروریات کا خیار رکھنا پہلے ہم پڑھتے ہیں چوتھا یہ عالت کردار کی تشکیل ہے کہ محمد غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیر کے درجے پر فائز کرتی ہے اور وہ نیکی اور بدری میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتا ہے اور برائی کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے اور پانچوہ نمبر پہ دنیاوی ضروریات کے خیار رکھنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا مقصد دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے آپ کے نزدیک افراد کو ایسی تعلیم دینا چاہیے جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ان کی دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کا باعث بنے ہیں اسی لئے آپ دنیا علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے پر بھی زور دیتے ہیں تسخیر کائنات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اثرار اور رموز کو جاننا اور بنی نو انسان کے لئے انہیں کام ملانا تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد قرار دیا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم نے امام غزالی کے مطالق پڑھا کہ ان کے تعلیم سے بارے میں نزیات کیا تھے ان کی اہم تسانی کیا تھیں ان کے مقاصر تعلیم انہوں نے جہنہ کیا بیان کیے ہیں تو نیکس انشاءاللہ ہم امام غزالی نے جو نصاب تعلیم ہمارے لئے طلبہ کے لئے منتحب کیا تھا وہ ہم پڑھیں گے اور اسی طرح طریقہ تدریس جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ پڑھیں گے اللہ حافظ